آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ہمارا ٹاپیک بہت اہم ہے ہر گھر کی ضرورت ہے جن گھروں میں پریشانیاں ہیں گھر کے حاکم کی وجہ سے یعنی شوہر گھر کا حاکم ہوتا ہے بعض مرتبہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے بیوی بچے سب پریشان ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا نہیں کرتا اور گھر میں نڑائی جگڑے دنگا فساد پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس سے گھروں کے گھر تباہو برباد ہو جاتی ہیں جس سے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا کیا جائے چاہے وہ بچوں کا باپ ہے چاہے وہ گھر کا کوئی بھی فرد ہے گھر کا بڑا ہے یا چھوٹا ہے کوئی بھی شخص جب اپنی لائن سے اتر جاتا ہے جب اپنی حرکات بری اپنانا شروع کر دیتا ہے جب اس کی حرکتیں دوسروں کے لیے ناقابلے برداشت ہو جاتی ہیں تو گھروں کے گھر تباہو برباد ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہاں پہ اتنی پریشانی رہتی ہے کہ ہر وقت ہر وقت لڑائی جگڑے اور دنگا فساد پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں ایسے شخص کے لیے بہت ہی کارامت وظیفہ لے کر آئی ہوں گھروں کے سکون کے لیے آپس میں محبتوں کے لیے لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے جگڑوں سے نجات کے لیے پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے بہت ہی اہم وظیفہ ہے وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جس میرے بہن بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفٹیشن سب سے پہلے آپ تک پہن سکے جی تو وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ نمازِ عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھا جائے گا اور اس کے علاوہ اسمہِ مبارک ہے یا ودودوں یا ودودوں کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ عزو جل اللہ تبارک وطولہ کے حکم سے گر کے جس فرد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے حسوس بلحسوس اگر شوخر کے لیے پڑھیں گے تو اس کا دل آپ کی طرف سے نرم ہو جائے گا اور اگر بیوی کے لیے پڑھیں گے تو وہ بھی راہِ راست پر آئے گی اگر کوئی بچہ بگڑا ہوا ہے اس کو راہِ راست پر لانے کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزو جل وہ بھی راہِ راست پر آئے گا مقدار کوئی بھی کوانٹٹی کوئی بھی محسوس قسم کی نہیں ہے بس اولو آخر گیارہ گیارہ مرکبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے یا ودودوں کا زیادہ سے زیادہ آپ نے ورد کرنا ہے تنہائی میں کرنا ہے نمازِ عشاء کے بعد کرنا ہے یہ عمل بیوی کر لیں یا کوئی لڑکی یا لڑکا کر لیں لیکن ایک بات کا حیال رکھیں کہ کم از کم چالیس دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کے علاوہ سورہ فلق سورہ ناس گیارہ گیارہ بار باوزو پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں گھر کا جو بھی فرد بگڑا ہوا ہے اس کو پلائیں انشاءاللہ عزو جل انسانیت کے دائرے میں آ جائے گا اور غلط حرکتیں چھوڑ دے گا غلط حرکتوں سے باز آ جائے گا انشاءاللہ عزو جل اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے رحمان کے صدقے سورہ فلق سورہ ناس کے صدقے انشاءاللہ عزو جل آپ کی یہ پریشانی ضرور دور ہوگی آپ کے گھر میں گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے سکون واپس آ جائے گا اور آپ مطمئن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عزو جل دعاوں میں بھی یاد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی کو دور کریں گھروں میں اللہ تعالیٰ سکون جیسی دولت عطا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ